اسلام علیکم میں آپ کے لئے آج لے کر آئی ہوں ائر فرائر میں گھر میں میں نے بائی کیا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کی اوپننگ اس کو میں انباک کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ائر فرائر ہے گورمیاں والوں کا 6.7 لیٹر کپیسٹی ہے اس کے اندر ڈیجیٹل ائر فرائر ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں بیک روس بروائل ری ہیٹ کیپ وارم ڈی ہائیڈریٹ فرائز اور ونگز بغیرہ جو ہے نا آپ اس کے اندر سارا کچھ بیک کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو میں انباکس کر کے آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ساری ریسپیز آپ اس کے اندر ٹرائے کر سکتے ہیں چلیں جی اس کو کرتے ہیں انباکس یہ اس کے اندر بک نکلی ہے اس کے اندر ریسپیز ہیں یہ بک ہے یہ ریسپی بکس ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ریسپیز ہیں چلیں جی اس کے اوپر سے یہ پاکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا یہ دیکھیں جی آن ہو چکا ہے یہ اس کو آن کیا اور اس کے اندر یہ دیکھیں دکھا ہوا ہے فرائز ونگز ری ہیٹ بیک روست مطلب جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہے یہاں سے پری ہیٹ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے سٹاپ اور کینسل کرنا ہے یہ سٹارٹ ہے اور ٹرن ری مائنڈ یہ مائنس پلس آپ اس سے ٹیمپریچر کر سکتے ہیں جی اس کو کرتے ہیں اوپن اور یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ایک فلیٹ ہے اور یہ اس کا سٹینڈ اور یہ اس کے اندر پپیسٹی ہے اور یہ نیچے دیکھیں اس کے راڈ لگے ہوئے ہیں اس کی والا سی میرے حال میں چیزیں فرائی ہوتی ہیں اس کے اندر اور ابھی میں آپ کو ایک ریسپی سٹرائی کر کے دکھاتی ہوں اس کو استعمال کرنے سے پہلے ہم نے اس کی کرنی ہے صفائی تاکہ کوئی تھوڑا بوت جو اس کے اندر گن لگا ہوا ہے مٹی وغیرہ ہے ڈسٹ وہ اچھے سے اتر جائے یہ ویپس میں نے لیے اور یہ میں اچھے سے اس کی صفائی کر لوں گی یہ دیکھیں ڈسٹ ہے تھوڑ تھوڑی اسی طرح اس کو بھی میں اندر سے اچھی طرح اس کی صفائی کر لوں گی سب سے پہلے میں اس کے اندر فرائیس ٹرائی کروں گی اس کے لیے آلو میں نے کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں ویڈیس بناؤں گی اس سائز کے میں نے آلو دو لیا ہے اور اس کو کاٹ لیا ہے سائز اپنی مرضی سے آپ رکھ لیں اس کے اندر میں ڈالوں گی کوکنگ آئل تھوڑا سا کوکنگ آئل ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون اور اس کے اندر میں شامل کر لوں گی تھوڑی سی کالی مرچیں گارلک پاورڈر نمک اپنے ذائقے کے حساب سے بلکل تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرک مرچوں کا پاورڈر بلکل تھوڑا سا ایتنا سا ہمیں یہ چاہیے ہوگا اس کو کرنا ہم نے اچھی طرح میکس میکس کریں گے اچھے سے ساری آلو کو لگ جائے گا یہ دیکھیں ایک جیسا لگ گیا ہے ساری آلو کو یہاں پہ میں نے ایر فرائر لے لیا ہے اس کے اندر میں اس کو سٹینڈ کو رکھوں گی اور اس کے اندر ہم نے رکھ دینی ہے ساری آلو کو سٹینڈ یہاں سے ہو گیا آن 200 سنٹی اور 20 یہ منٹ ہے اس پہ آپ نے اس کو کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ ٹائم آپ کم بھی کر سکتے ہیں ٹیمپریچر ٹائم یہاں سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے مائنس یہاں پہ میں ٹائم کم کر رہی ہوں 10 منٹ پہ میں لگاؤں گی اور یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی اوپر آ گیا ہے ٹرن پانچ منٹ ابھی اس کو ہوئے ہیں ابھی ہم نے اس کو نکالنا ہے باہر اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی اوپر سے بن گئے ابھی ہم نے اس کی کرنی ہے سائیڈ چینج کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑی دیل کے لیے ایسے اس کو آگے تیچھے کروں گی اور پھر دوبارہ ہم اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے پھر سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اور پھر آپ کو دوبارہ ملتی ہوں تو یہ دیکھیں ٹائم پورا ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر سے اس کو نکالوں گی اور یہ دیکھیں صحیح کرسپی بنیں یہ دیکھیں جی کتنے کرسپی اور مزے کی آواز آ رہی ہے اس کے اندر سے ہماری فرسٹ ریسپی تیار ہے ایر فرائیڈ کے اندر اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور کلرفل اور صحیح مزے کے بنے ہیں ابھی اس کے اوپر میں لاسٹ میں پارسلے ڈالیں گی اور کیچپ کے ساتھ آپ اس کو ڈرائی کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی